خوبصورت ایونٹ رہا بھارت میں جی ٹوینٹی کا کہ ہم جو ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے اور جو ہمارے دوستوں نے بھارت سے ہمیں پکچرز بھیجی ہیں وہ دیکھ کر یقیناً کوئی بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ آخر پاکستان اس کا عصہ ہوتا تو بہت ہی اچھا ہو جاتا جو نہیں ہو پایا آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس پورے ایونٹ کو دیکھیں میں سب سے پہلے تو میں اس تناظر سے پاکستان کے حوالے سے نہیں میں بلکہ دنیا کے تناظر سے دیکھوں گا دن انٹرنیشنل لینڈ سے کوشش کروں گا پہلے تو اس تناظر سے دیکھوں اور پھر اس کے بعد پاکستان کی بھی آخر میں بات کرتے ہیں آہ میں بھی پاکستانی امریکن ہوں آپ بھی پاکستان میں بیٹھی ہیں لیکن میں جو ایک بات جو سب سے زیادہ اس وقت جو نظر آتی ہے جو قابل تعریف ہے کہ موڈی جی نے چائنہ کو گھرے بان سے پکڑ لیا اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کس طرح پکڑا ہے میں یہ بتانا چاہوں گا برکس کے ذریعے برکس کی ایکسپینشن کے چکر میں تھے چائن ہیں والے وہ چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے اپنے اصل اور سوک کو بڑھائیں تو جی ٹونٹی میں جس طریقے سے ایفریکن یونین کو انہوں نے میمبرشپ دی ہے اور افریقہ سے انہوں نے وہ میرا مقصد ان کا رستہ بند کر دی ہے تقریبا ایفریکن یونین میں تو بہت زیادہ ممالک آتے ہیں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سب سے زیادہ جو دھجکہ دیا ہے چائنہ کو وہ بی آر آئی بیلٹ انڈ روڈ انیشیئیٹو سی بیک جو پاکستان کے حوالے سے اس کو دھجکہ سب سے بڑا دیا گیا ہے جو ایک پراجیکٹ انٹروڈیوز کیا گیا ہے لانچ کیا گیا ہے شپنگ اور ترین کا پراجیکٹ وہ بی آر آئی انیشیئیٹو سے بہت بڑا ہے اور جو میں پہلے بی آر آئی سی پیک اور ان چیزوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ چل رہا تھا پہلے اور دنیا بیزار ہے اس وقت اس کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ developing countries کے لیے that trap ہے وہ اور میں اس پہ اگری بھی کروں گا کسی حد تک پاکستان کو آج تک جو بھی کرزے دیئے گئے ہیں بھارت کی طرف سے چائنہ کی طرف سے وہ کبھی ڈسکلوز ہی نہیں کیے جاتے کہ ان کا انٹرس ریٹ کیا ہے دوسرا اس کے سب سے بڑی مثال ہے کہ چائنہ کی دوستی سے سری لنکا بینکرپٹ ہو چکا ہے دیسری بار یہ کہوں گا اٹلی جو ہے وہ اس سے بی آر آئی سے نکلتا نظر آلے اور اس دوسری طرف جو پراجیکٹ انٹروڈوس کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے جو مین اکتردار کون کون سے ہے ایک تو سعودی ریبیا ہے یو اے ہی ہے اور اسرائیل ہے اور بھارت ہے میں ان چیزوں کو امریکہ ساتھ ہے امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے اب میں ان کو کس طریقے سے ڈیفائن کرنا چاہوں گا ڈیفائن یہ کروں گا کہ سعودی ریبیا جب رشیا کے اوپر ہم بارگو لگایا گیا تھا اور دنیا جو رشیا کیا تیل نہیں بیک رہا تھا سب سے زیادہ اس اکانومی کا فائدہ کس نے اٹھایا سعودی ریبیا تو کیش ریچ کنٹری ہے دوسرا فائدہ کوئیت نے اٹھایا تھا جب کیش ریچ کنٹری سامنے آئے آئیل پروڈوسنگ کنٹری ساتھ ہوں اسرائیل جو کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہے جتنے جو آئیٹی کے ٹیک کے جتنے بھی سٹارٹ اپ ہوتے ہیں وہ اسرائیل سے شروع ہوتے ہیں دوسری ٹیکنالوجی جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے بھارت کے پاس یوتھ ہے اور آئیٹی میں مناپلی ہے ہوں گی انفرمیشن ٹیکنالوجی میں یہ ساری چیزیں جب سامنے آئے گی تو چینہ کس طرح ہم قابلہ کر سکے گا دنیا کس طرح اس کو روکے گیا گیا اس ترقی کو آگے آگے نکل کے جاتے ہیں گلوبل ساؤت کا موڈی جی نے نعرہ لگایا گلوبل ساؤت کا توٹل اس وقت ویسٹرن سیولیزیشن چاہتی تھی کہ اس کو یوکرین کے اس کو جی ٹونٹی کو مورت روڑ کے یوکرین کی طرف لے جائیں لیکن فائنل سٹیٹمنٹ میں اندر یوکرین کا نام نہیں لیا گیا وہ وہاں پہ صرف اکھنامیک روڑ موڈی صاحب جو اس کے ٹون سیٹ کر کے آئے تھے جگاردہ میں کہ کووڈ نائنٹین کے بعد اگلا نیو ورڈ آرڈا جو ہے وہ گلوبل ساؤت کا ہوگا اگلی سینچری ایشیا کی ہے تو انہوں نے اس پہ اپنا ثابت قدم رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے چائنہ کو کھیڑا ڈال لیا ہے چائنہ کا وہاں سے نکلنا مشکل ہے چائنہ کی اکانومی اس وقت بیسے ہی سلنگش ہے کووڈ نائنٹین کے بعد آرزو ان کا سپلائی چین رسٹور ہو ہی نہیں سکا اس وقت دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہاں سے نکل کر یا تو وہ بیتنام ملیشیا بنگلہ دیش اور وہ ابھارت میں آ رہے ہیں تو ان میں اوپرشان ہے چائنہ ویسے بھی ریل سٹیٹ کی مارکٹ ان کی ڈاؤن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں مومینٹم جو ہے اس وقت جو موڈی جی نے جو اپنے پلان انٹروڈیوز کرائے جو جی ٹونٹی کی لیڈرشپ ہے جس طریقے سے پورے سال سے موڈی جی اس پہ اپنی ڈپلومیسی پہ کام کر رہے ہیں اگر اس میں مومینٹم قائم رکھا انہوں نے تو یہ بلکل بات سچ ہوگی کہ اگلی سینجری بھارت کی یا گلوبل ساؤس کی سینجری ہو گی اس کے بعد میں اس کو بڑے اکلوز اس میں ابزرگ کر رہا تھا کئی لوگوں کی انٹروڈیو سامنے آئے ہیں بلخصوص جس چیز پہ میں توجہ دلوانا چاہوں گا وہ لولا سلوہ جو برازیل کے انپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ اگلی پریزیڈنٹشپ جی ٹونٹی کی برازیل کے پاس جا رہی ہیں انہوں نے انٹروڈیو میں جو دو باتیں بڑی خاص کہیں انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے بھارت ایک چیپس طریقے سے چاند کی ایک ایسی جگہ پہ لینڈ کیا ہے جو چندریان تھری تھا جہاں پہ آج تک نہ رشیہ جا سکا ہے نہ امریکہ جا سکا ہے اور جتنی کم لاغت میں گیا ہے اور یہ واقعی ہی دنیا کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ بھارت جو ہے ان کی تکنالوجی اور ان کا نیشنلزم کس لیول پر پہنچ چکا ہے جس میں کوئی شک نہیں دوسری بات انہوں نے کی انہوں نے بالی ووڈ کی جو مووی ڈپل آر ہے آر 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 اس کے بارے میں انہوں نے بات کی اس کی بڑی تعریفیں کی انہوں نے جو لولا سلوہ ہے برازیل اور اس میں جو آگے جو ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو بھارت کے لیے فائدہ مند ہے اس جی ٹونٹی پہ کرنے کی اور جس لیول پر وہ پہنچ چکے ہیں امریکہ نے ان کی یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کے اندر پرمنٹ سیٹ کو ایڈورز کر دیا ہے میں سمیتا ہوں اس سب سے بڑی چیز بھارت کی اور موڈی جی جو میرے وطن عزیز کے لیے سب سے افسوس والی بات ہے وہ بھی آخر پہ ایڈ کرنا چاہوں گا اس پوائنٹ پہ جو جتنے میں نے پوائنٹ لکھے عزیز کی ہے محمد بن سلمان ایم بی ایس بھارت میں پاکستان میں پانچ گھنٹے کے لیے آنے کا ان کا پرورم سب انہوں نے لانس میرے پہ کنسل کر دیا یہ میرے لیے افسوس کی بات تھی پاکستان کے لیے افسوس کی بات تھی لیکن وہاں پہ حالات جو ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں دنیا کے بھی سامنے ہیں پاکستان کے بھی سامنے چطرال اور طرف میں جو ہو رہا ہے آہ آپ کے سامنے ہیں جس طریقے سے آج آہ میرے خیال میں کوشش تorterی یہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں آج میں آپٹل میں سٹک ہوں اپنے آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے تقریباً ایک ہزار کے قریب لوگوں کا نام ایسی ال میں ڈال لی ہے جس میں نہ صرف سیاست دان کیتی افسران بھی موجود ہیں لیکن مزید اس کو ایسی ال کا نام ایک ہزار سے دس ہزار تک لیجانے کی ضرورت ہے پیڑا تنگ کر کے دنوں کے اندر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے سولہ تاریخ کی تلوار لٹک رہی ہے پورے پاکستان کے سر پہ اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا اگر ہمیں ترقی کر لیں بلکل ایسا ہی ہے سر پاکستان ٹیوی پہ تو خیر کچھ خاص دکھایا نہیں کیا البتہ جو ایک بارش کا ذکر بہت کیا گیا کہ بارش کی وجہ سے وہاں بڑا پانی جمع ہو گیا جہاں پہ ایونٹ تھا اور اس کے سب کی نیوز نیگٹیف سمجھ لیجے کہ نیوز بہت چل رہی تھی لیکن پوزیٹیف کوئی بات نہیں کی گئی لیکن کچھ لوگوں نے ضرور کہا ہے کہ اگر پاکستان بھی ہوتا تو بہت اچھی بات تھی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کچھ ایسا کام کر رہا ہے یا کر سکتا ہے ابھی نہ صحیح نیکس ٹائم جو ہے وہ جی ٹوینٹی کا حصہ بن سکے دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک تو میں نے عرض کرنا چاہوں ہوں گا کہ بھارت کے اتخفات ریلیشنشیپ پاکستان کے سروائیول کے لیے ضرورت ہے ترقی کے لیے نہیں سروائیول کے لیے ترقی کے لیے تو لازم و منظوم ہے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے آپ آسٹریلیا سے دالیں مگا رہے ہیں بھارت سے کیوں نہیں مگا رہے ہیں بھارت سے سبزیاں کیوں نہیں مگائی جاتے ہیں اب لاہور سے ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پر دنیا جو جس طریقے سے ترقی کر رہی ہے آپ اس کو کیوں نہیں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں آپ نفرتوں کے دروازے کیوں نہیں بند کرنا چاہتے ہیں اپنے ملکی مفاد میں اپنے ملک کی خاطر خدا رہا اس کے دروازے بند کریں اور میں آخری ایک چیز یہ بتانا چاہوں گا عرضو آپ کو اس لیول پہ آ کے سوچنا ہوگا کہ مذہب آپ کا پرسنل میٹر ہے آپ کا رلیشنشپ خدا کے ساتھ آپ کا پرسنل میٹر ہے مذہب سے آ کے نکل کے سوچنا ہوگا آپ اگر مذہب تک آپ رکے رہے تو جس طریقے سے اس وقت آپ ایک دوسرے کو کافر کافر کے جو سرٹیف کر سارا دن بانٹتے ہیں آپ اس سے آگے نہیں جا سکے گے جہاد کرنا ہے اگر آپ کو شوق ہے تو جہالت کے خلاف کریں جہاد کرنا ہے اپنے غربت کے خلاف کریں اگر جہاد کا شوق ہے یہ جو غلط قسم کا جہاد ہے آپ کو اس سے آگے بڑھنا ہوگا اس وقت آپ کا سروائیول بہت مشکل ہو چکا ہے آپ کے پاسپورٹ کے حالات نیچے سے چوتھے نمبر پر ہیں میرے افغان بھائی جو آج تک افغانستان سے باہر نہیں گئے ان کے پاس کوئی پی ایش ڈی کی ڈگری نہیں ہے نا آئی وی لیگ سکولوں کی نا آکسپورٹ کی لیکن وہ آپ کو آپ کو پیچھے چھوڑ کے جا چکے ہیں اور نفرن سے بھرے پڑے ہیں آپ کے خلاف اور وہ ٹو پوائنٹ ٹو ملین سے زیادہ جو افغانی جنوں جن کو آپ نے کرپشن میں اپنے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بیچے ہیں آپ کے درمیان پھر رہے ہیں وہ ایک ٹکنگ بام کی طرح آپ کو ان چیزوں سے آگے نکلنا ہوگا اب وہ آپ کو یہ دہشت گردی کے کاروبار کو چھوڑنا ہوگا آپ نے بہت پیسہ بنایا میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑا ضرورت کا فائدہ اٹھایا جب رشیہ افغانستان میں تھا آپ کو جہاد کی ضرورت تھی لیکن آپ اس چیپٹر کو کلوز کر کے اگلے پیس پہ جائیں آپ آپ کو چاہیے اپنے بچوں کو سائنس کی تعلیم دیں ان کو جہاد سے آگے لے کر جائیں ان کو روکیں ان کو یہ کیا یہ کیا سارا دن صوبہ شام آپ ان کو جو تعلیم دیتے ہیں اس سے ترقی کر پائیں گے میرا ایک question ہے آپ سے میرا اب ایک question ہے محمد بن سلمان اس وقت بھارت میں بیٹھے ہیں اپنے اپنے interest based decision لے رہے ہیں اپنے ملکی مفاد میں decision لے رہے ہیں UAE کشمیر میں investment کر رہا ہے اپنے ملکی مفاد میں آپ کو کیا تکلیف ہے بھئی آپ کیوں نہیں ملکی مفاد medicine لیتے ہیں آپ کیوں نہیں سوچ لے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کیا بہتر ہے آپ کی سوچیں کیوں بند ہیں آنکھوں پر پٹی کیوں بندی ہے لیکن سارا یہ investment کون کرے گا کیونکہ یہاں پہ نہ تو ان کا پیسہ محفوظ ہے نہ ہی لوگوں کی جانے ابھی انڈیا کی طرف سے بھی جب آپ نے بات کیے trade کی تو ان کیاں سے بھی ڈاکٹر جے شنکر کا یہی کہنا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دن میں trade کریں اور رات میں terrorism ہو تو جب تک یہ چیزیں روکیں گے نہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو افغانستان بورڈر ہیں وہاں سے بھی ہو رہا ہے اور ویسے بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ انڈیا کے ساتھ چھڑھانی چلتی رہتی ہے تو یہ جب تک نہیں روکیں گے تب تک تو ہوگا نہیں اور یہ ایک دم سے تو ان سے روکا بھی نہیں جا رہا خودی تو بنائے انہوں نے سارے جو terrorist ہیں اور terrorist camp جو انہوں نے بنا رکھے پاکستان میں یہ خود ہی تو سپورٹ کرتے رہی ہے پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کی جو establishment ہے تو یہ کیسے control کریں گے ان کو آرزو آپ ان کی باتیں کر رہی ہیں وہ ساری باتیں کر رہی ہیں میں نے آپ کو آتے ہی سب سے پہلے بات بتائیے کہ سولہ سپٹمبر آپ کا جو ہے وہ do or die date ہے آپ کی ان حالات کے اندر آپ کے پاکستانی کاروباری جو بزنس میں نے وہ بھاگ رہے ہیں باہر سے کون آئے گا تو اگر پاکستانی بھاگ رہے ہیں سات لاکھ لوگ بھاگے ہیں 2023 میں تو باہر سے کون آئے گا میں تو یہی کہتا ہوں کہ پہلے یہ ٹھیک کرو سارا کچھ جب تک اپنا ہومورک نہیں کریں گے اپنے بیک یارڈ کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک تو پاکستانی بزنس میں بھی بھاگ رہے ہیں بہر سے بہت بہت بڑی بات اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے کاروباری لوگ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے پیسہ بھاگ جاتا ہے یہ تو یہ تو جو آپ کے فیصلہ آپ کے جو میکر ہیں جو آپ کے سارے پاکستان کو منیج کر رہے ہیں تو ان کو سوچنا ہوگا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کتنا عرصہ چہتر سال تو کرزوں پہ علمار روٹ پہ گزارا ہے اب لوگوں نے دروازے بند کر دی گئے ہمارے شوائش شریف صاحب فرما گئے تھے انہوں نے آل اعلان کہا تھا کہ جو ملکوں کے سربراہ ہیں میری ایک فون کار نہیں لیتے کیونکہ میں پیسے مانگتا ہوں ان سے تو یہ کب تک چلیں گے کب تک چلائیں گے یہ یہ میرے بچے جو اس وقت بیٹھے ہیں جو لونڈے لپاڑے جو سارا دن بیٹھ کے جو ٹویٹیں کرتے ہیں میم بناتے ہیں اردو کے اندر وہ بھی انگلیش کا ایک لفظ نہیں ان کو آتا ان کو سوچنا ہوگا یہ ٹویٹ کے اوپر پیٹ نہیں روٹیاں نہیں بنتی میرے بھائی کاروبار ٹویٹ پہ نہیں چلتے آپ کو کچھ اور کر آپ ہر ایک کے ہاتھ کے اندر سمارٹ فون موجود ہے اس سے کوئی پازیٹیو بات کرنی سیکھو انگلیش کے دو لفظ بھی سیکھ لو اردو کے اندر نہ ایم بی بی ایس ہوتا ہے نہ انجینرین ڈگرییاں ملتی ہیں یہ ان لونڈے لپاڑوں کو بتائیں یہ اس وقت جو جو میرا مقصد ہے اقل کے اندر ہیں جن کے ماں باپ یہ سوچتے نہیں کہ ہمارے لڑکے لڑکیاں سارا رات کہاں کہاں پھرتے کیا کرتے ہیں یہ ان کا فرض ہے یہ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا مستقبل کیا ہے یہ پیدل بھاگ بھاگ کے جو ترکی کے پاس آکے سمندر میں ڈوب رہے ہو یہ ہاتھ کے اندر جو سمارٹ فون ہے اس کو یوز کیوں نہیں کرتے پازیٹیو لی یہاں تعلیم کیوں نہیں سیکھتے ہو آج کال آن لائن ڈگرییاں مل رہی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایڈ ایکس ہے یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے فری ایڈوکیشن دیتے ہیں سب کو لیکن سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو یہ غلط آپ نے میرے دل پہ ایک اور زخم لگا رہی ہے آرزو ٹیکس بکیں بنانے والوں کے اپنے بچے لندن میں پڑھتے ہیں بھئی آپ کی ایڈوکیشن پالیسی بنانے والوں کے بچے خود تو امریکہ اور لندن میں بیٹھے ہیں اور یہ قائدے بنا کے انڈیا کے خلاف اور سب کے کافر کافر ہندو ہندو کر رہے والے یہ تو کاروبار ہے بھئی ان کا آرزو یہ کاروبار کرنے والوں کی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ کون چینج کرے گا یہ کاروبار ہے مسلسلی جن کی آپ کے پالیسی میکر ہیں سارے ڈوال سیٹیزن ہیں اور اپنے بچے ان کے پاکستان میں پڑی نہیں رہے وہ یہ تو میرے قوم کے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے سارا ڈراما ہے یہ یہ کمپین ہے آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک کریں وہ کیوں ٹھیک کریں گے جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سب کے بچے تو لندن بیٹھے ہیں سب کے امریکہ بیٹھے ہیں ملک تو کاروبار رہی گا میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گا ڈیویلپنگ کنٹریز کے اندر نہ صرف پاکستان کئی اور ممالک وہاں پہ مذہب جو ہے وہ کاروبار ہے یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے ہر جگہ پہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے آپ مجھے یہ آپ میں آپ کہتے ہیں کہ بجٹ تعلیم آپ مجھے یہ بتائیں دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بندہ آکسپورٹ گریجویٹ ہو آکسپورٹ گریجویٹ اس کو ایک خاتون نے کہا کہ مجھ سے شادی کرو تو وزیراعظم بن جاؤ گے اور اس نے شادی کر لی پانک بچوں کی بہا ہے دو تیر پوتے ہیں اس کے آپ چھوٹے آپ لونڈے لپاڑوں کی بات کرتے ہیں میں آکسپورٹ گریجویٹ کی بات کرتا ہوں اور اس نے پھر اٹامک پاور چلائی ہے ٹونوں کے اوپر کالے بخروں کے اوپر مجھے اس کا کو جواب دے دے بندہ پر یہ ذمہ داریاں آپ کو accept کرنی ہوگی اپنے بلندرز کو accept کریں پلیز آپ ترقی تب کریں گے اپنی غلطیوں کو غلطیوں کو admit کریں لیکن میں یہ بات کہوں گا ہمیشہ کہ سوچنا ہوگا ان پچیس کروڑ لوگ بیروزگاروں کو سوچنا ہوگا جن کے آنکھوں پہ پٹی ہے اور کانپند ہے ان کو سوچنا ہوگا میں یہی تو کہتا ہوں کہ خدارہ اسی سمارٹ فون سے سارا دن انڈیگین گانے سنتے ہو سارا دن موسے والے کے گانے سنتے ہو تو جو دلی میں کانفرنس ہو رہی ہے جی ٹونٹی اس کا حال بھی دیکھ لو وہاں پہ کیا ہوا ہے لیکن سار یہاں پہ تو جو اپنی غلطی کو مانتا ہے اس کو تو یہ غدار اور ملک دشمن قرار دے دیتے ہیں لیکن یہاں مجھے کچھ بدلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا وگر اگر ہم بات سار اگر ہم بات کریں elections کی یہاں پہ تو ابھی وہ جو ہیں بلاول بھٹو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی election time پہ ہوں اور ان کے والد کہتے ہیں کبھی بھی ہو جائے اور اس کے بعد دونوں آپس پہ لڑ پڑے میں آج آپ کو election کی سٹوری بتاتا ہوں ایک ہزار بندوں کا اس وقت ای سی ال میں نام ہے ساٹھ ہفسران جو ہے ان کے خلاف investigation شروع ہے آج ہر party تڑپنا شروع ہوگی election کے لیے کیوں ان کو نظر آتا ہے election ہوں گے تو ہمیں ہو سکتا ہے election ہوں گے تو یہ ہو سکتا ہے جو ہمارے خلاف operation corruption کا ہے یہ روک نہیں ہے اب وہ سمجھتے ہیں کہ صرف election ہی ہماری نجات ہے pays by ڈی کے اوپر crackdown شروع ہے کیونکہ سندھ کے اندر انہوں نے بڑے عرصے سے لوٹ مار کا کاروبار جاری رکھا ہے لیکن یہ تو پھر سوچنے والوں کو یہ تو جو طاقتور لوگ ہیں یہ سیاسی لوگ تو طاقتور نہیں ہیں میں بتانا چاہوں گا اس کی مثال یہ ہے کہ میرے امیر المومنین کہا گیا میرے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا ہمارے شباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ پول نہیں بن سکتا آرمی جیف کے بغیر یہ تو پھر ان کو سوچنا ہے جنہوں نے قسمیں کھائیں گے ٹریننگ لی ہے پاکستان کے لیے مرنے جینے کی یہ تو انہوں نے سوچنا ہے یہ تو وہ تو دیکھے نا شباز سپیڈ جو تھا وہ کتنے گھنٹے رہے وزیراعظم ہاؤس سے باہر نکل کے وہ تو پاپس چلا گیا جہاں سے آیا تھا زلداری صاحب کہاں وہ دبائی چلے گئے ہیں وہ اپنی سیفٹی وہ بھی چاہتے ہیں اپنے اپنے جازوں میں بیٹھ کے یہ تو پھر سوچنے والوں نے سوچنا ہے نا آنکھوں سے اندے تو نہیں ہے انہیں پتہ نہیں ہے پاکستان نہیں نہیں ہے کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے میں آج چیلنج کر رہا ہوں کہ پاکستان میں چڑھیا پر نہیں مار سکتی ایجنسیوں کی مدد کے بغیر پچیس کروڑ کی عبادی میں میرا خلال دس کروڑ تو ایجنسیوں کے لوگ ہیں سارا کچھ دوسرا سارا کچھ پاکستان بچانے کے لیے کیوں نہیں نکلتے بار یہ فائلیں پاکستان کو بچانے کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے آپ کے ہر طاقتور انسان کی فائلیں موجود ہیں پاکستان میں جس انسان کے پاس کوئی اختیار ہے اس کی فائلیں پڑی ہیں سب کے سامنے کیوں نہیں استعمال کرتے وہ سر اسلام آباد جیسی جگہ میں ہر روڈ پہ ہر سیکٹر میں آپ کو ایجنسی کے لوگ بچارے دھوپ میں کھڑے وے سکتے دکھائی دیں گے سب کو پاتا ہے کہ یہ کون ہے وہ کھڑے اخبار کرتے رہیں گے کچھ اور کام کرتے رہیں گے لیکن ہے آرزو آپ سرینا اوٹل چلے جائیں اسلام آباد میں اتنی آبادی نہیں ہے جتنے ایجنسیوں کے لوگ ہیں آپ کے اسلام آباد میں تو ہر انسان ہر شہری کے پیچھے چار چار لوگ ایجنسیوں کے پھیر رہے ہیں پاکستان کے لیے کیوں نہیں نکلتے بھئی وہ ایجنسی پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے فائلیں کیوں نہیں بناتے لوگوں وہ تو صحیح ہے لیکن سار پھر یہ تنے بے خبر کیسے ہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں لگتا کہ ٹی ٹی پی والے تنے اتنے لوگ اندر آ گئے ٹی ٹی پی کے اور ان کو خبر نہیں ہوئی سب پتا ہے ان کو سب پتا ہے ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہاں وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات یہ کروں گا جب ساڑھے تین سال میرے امیر المومنین نے کہا کہ ان کو واپس لان کے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے ان کو بلاو جیلوں سے بھی نکالے لوگ اور بلا بلا کے سیٹلمنٹ کرتے رہے ساڑھے تین سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے انہوں نے اپنا پورا نیٹ ورک بنا لیا ہے سیٹل ہو گئے ہیں بڑے آرام سے وہ لیکن ان کے ساتھ بھی کون تھے وہ بھی تو اجنسیوں والے تھے ان کے ساتھ کیوں نہیں سوچا اس وقت کہ ہم کیا خلط سٹیپ اٹھا رہے ہیں آج باہر نکل کے ایڈمٹ کیوں نہیں کرتے کہ ہم سے غلطی ہوگی یہ ہی تو ایک وجہ ہے سب سے بڑی بات یہ آرزو قومیت جب تک میں بار بار یہ چیختا ہو کوئی چائے والا ڈونڈ لو خدا رہ یہ آکسپورڈ کے اور کیمریج کے پڑے ہوئے لوگوں سے جان چھوڑا لو یہ جو ڈوال سیٹیزن تمہارے ہیرو ہیں ان سے جان چھوڑا لو کوئی چائے والا ڈونڈ لو خدا رہ جو صرف پاکستان نہیں ہو جس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہو تب ہی بچوں کے مرنا نہیں بچوں گے سر موڈی جی کو اینا لے لیں دو چار سال کے لیے انڈیا سے کہ آپ ہمیں دے دیں بات میں دے دیں گے چار سال بات نہیں یہاں بھی میں دیکھیں وہ تو بات موڈی جی کی کریں تو ان کے اسی وقت نفرتوں کے اگلے سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ موڈی جی کا موڈل ہونا چاہیے بجائے یہ بریڈش اور جو کنیڈیان اور سارے ان کی انہوں نے پرستش کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایڈیا کا موڈل سامنے کر رکھیں لاہور کے اندر لاہور سے ایک سو کلومیٹر کے پاس فاصلے پہ دنیا اور ہے نیو ڈیلی میں اس کی کپی کیوں نہیں کرتے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو لیکن دلی نہیں موجود ہے خواہش نہیں بچے اپنے جو لندب بیٹھیں ٹورانٹو بیٹھیں اس وقت تو ہر آپ کا جو کرپٹ آدمی ٹورانٹو بھاگ بھاگ کے آرہے میرے پاس تو لسٹیں موجود ہیں آرزو ان کی کہ کس کس نے گھر لیا وہاں پر میرے دو چیار دوست ہیں وہاں ریل سٹیٹ بھی ایجنٹ ہیں وہ جو وہاں پر گھر لیا نیا لیتا ہے فوراں پتا چل جاتا ہے سب پانچ پانچ چھے چھے ملین ان کے آپ کے انیس گریڈ انیس گریڈ کے بیس گریڈ کے لوگوں نے پانچ پانچ ملین ڈالر کے گھر کیش پہ لیتے ہیں اس میں مجھے میں ٹورانٹو جم جاتا ہوں مجھے پاکستان کا خون نظر آتا ہے وہاں میں اپنے شہریوں کا پاکستانیوں کا خون کی سمیل آتی ہے ٹورانٹو سے کیا کریں لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں سر مگر ان میں سیونٹی پرسنٹ تو ہمارے ریٹائٹ فوجی ہی ہوں گے اس لیے کہ بہت ایک نہیں ہے اس میں اس ہمام میں سب نہیں ہے صرف فوجی نہیں ہے اس میں آپ اس کی بات کر رہے ہیں جنرلسٹوں نے کم پلاٹ لیا ملک ریاض سے آپ بات کرتے ہیں جنرلسٹ آپ اسد کیسر کا آگلے دن نام آیا انہوں نے پہلے موٹر سیل پھر رہا تھا آج پتہ نہیں کتنے عرب روپے کا کاروبار باہر کر رہا ہے اس میں کون نہیں ہے مجھے یہ بتائیں آپ کے ججز سنا کئی خود اس وقت سرب کر رہے ہیں جن کی ڈوال سیڈیزنشپ ہے خود کی بچوں کی نہیں بی بی کی وہ تو الگ بات ہے خود کی اپنی سیڈیزنشپ باہر کی مجھے تو یہاں تک کسی نے بتایا کہ کاکر صاحب کی سیڈیزنشپ بیڈیش کسی نے بلکہ جنرلسٹ کسی جنرلسٹ نے بھی کہا تھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کنفرم میں نے کیا ہے لیکن ان کے اوپر بھی الگیشن ہے کہ ان کی سیڈیزنشن باہر کی ہو سکتی ہے بلکل ڈیفینیٹلی ہوگی تو پھر اگر اگر ان کی ہو سکتی ہے تو پھر یہ کیوں اس طرح ہے یہ مجھے بتایا کیوں ہے کوئی پاکستانی کیوں نہیں مل رہا آپ کو پاکستان بچانے کے لیے کیا بجا ہے سر کیونکہ جو بھی سے کنٹرول کریں گے تو بڑھتے جا رہے ہیں روز نئی نی ویڈیوز آ رہی ہیں بہت خوفنا قسم کا محول بن رہا ہے اس کے لیے فیل کی ضرورت ہے دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جنگیں جو ہوتی مواصلوں سے نہیں جیتی جاتی ویل کے ساتھ جیتی جاتی ہے اور جو اس کو دیکھیں میرے خیال